بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے دن اچھے اچھے لوگ جوئن کر رہے ہیں اور اب پورو آئی ایس ادھکاری اور آئی پی ایس ادھکاریوں نے جوئن کیا ہے جہاں ایک طرف سماجبادی پارٹی ہے جو گنڈا و بدماص موالیوں کے لیے جانی جاتی ہے وہاں وہ لوگ جوئن کر رہے ہیں جو ابھی تک دنگو کے لیے جانے جاتے تھے وہیں اسیم ارن جیسے سینئر آئی پی ایس ادھکاری نے بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کیا اور ان کے ساتھ ہی آپ کو بتا د پارٹی کے تین پورو ودھائک اور ایم ایل سی نے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کی ہے جس میں آپ کو بتائیں گھنشام لودھی سیلیندر سنگھ اور اسی میں آپ کو بتائیں پورو آئی ایس رام بہدر جو کی جن کی ایک پارٹی ہے ناغری کے اکتہ پارٹی اس کے ادھکش ہیں انہوں نے جوئن کی ہے لیکن اس جوئننگ کو دیکھتے ہوئے اخلیش عادب بوخلا گئے ہیں اخلیش عادب کو لگنے لگا ہے کہ اب ایک طرف تو جو ہے ان کی پارٹی ہے جس کے اوپر گنڈا موالی مافیا ایسے لوگوں کی جوائننگ کا چھانپ پڑی ہوئی ہے تھپا لگا ہوا ہے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس میں آئی ایس اور آئی پی ایس جوئن کر رہے ہیں تو جب چناؤ پرچار شروع ہوگا تو لوگ کہیں گے فرق صاف ہے لیکن اس فرق کو دیکھتے ہوئے اخلیش عادب جی نے پریس کونسنس کی اور اس میں بوخلا گئے اور وہ اب پورو آئی پی ایس جو ہیں اسی مرون ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے آروپ لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھئے یہ جو پولیس والے ہیں یہ سرکار کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھاجپا کے کارکرتا کی طرح کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چناؤ آئیوں کو یہ کمپلینڈ کروں گا میں لکھت میں ایپلیکیشن دوں گا کہ یہ جو آئی پی ایس عدیقاری ہیں جو ای ٹی ایس کے ہیڈ رہے اسیم ارن ان کے ساتھ پچھلے پانچ سال میں جنہوں نے نوکریاں کی ہیں پولیس کرمیوں نے ان سب کو چناؤ کی ڈیوٹی سے ہٹایا جائے بھائی اخلیش یادب جی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ چناؤ پرباویت کر سکتے ان کے ساتھ جو پولیس کرمی تھے بھائیہ ایسے تو جو ہے آپ کے ساسنکال میں جب بھرتیاں ہوئی تھی پینتالیس ہزار آپ کے ٹائم میں ایسی بھرتی ہوئی تھی پولیس کی اور ان بھرتیاں جس کے اوپر آپ کو بتائیں سی بی آئی کی ابھی جہاں چل رہی ہے اور جس میں دو درجند سے ادھک تو ایسے لوگ پائے گئے تھے جو فرجی سرٹیفیکیٹ کے آدھار پر پولیس میں بھرتی ہو گئے تھے جنہوں نے لوٹ ہتیا اور چوری اس طرح کے کیس میں ان کے اوپر تھانوں میں کیس در تھے لیکن انہوں نے فرجی طریقے سے پولیس ریپورٹ پراپ کر لی تھی اور نوکری پراپ کر لی تھی جو اینیمیتہ جب سامنے آئی تو ہڑکم مچا کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے تو آپ کے سمیے کی جو پولیس بھرتیاں تھی اس پر تو یوگی جی نے کبھی سوال نہیں اٹھایا کہ بھئی یادو کے سمیے میں یادووں کو بھرتی کیا گیا پکشپات کیا گیا سبھی تھانوں کے انچارج میں نے خود دیکھا ہے کہ اتر پردیس کے جو تھانے ہیں وہاں پہ انچارج جو ہے چوکیوں کے اور تھانوں کے جو تھانہ ڈیکش ہیں یعنی ایسو جو ہوتا ہے سچو وہ سب یادو ہوتے تھے کیوں ہوتے تھے بھائی اور آج بھی پولیس میں ہیں تو بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے کسی کارکرتانے یا یوگی جی نے تو ان پولیس کرمیوں پر سوال نہیں اٹھایا کہ بھئی اخلیش یادو کے ٹائم کی جو پولیس کی بھرتی ہے وہ رشوت کے آدھار پر ہوئی یا وہ اینیمتہ کے آدھار پر ہوئی اس میں اخلیش یادو نے اپنے کارکرتاؤں کی بھرتی کر دی ہے اور میں چناؤ میں جب اتروں گا پہلے ان کو چناؤ ڈیوٹی سے ہٹواؤ یہ تو بوخلات بھری باتیں ہیں جو بوخلائے ہوئے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اخلیش یادو کو مجھے لگتا ہے ایسا لگنے لگا ہے کہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی میں سماجوادی پارٹی کے اچھے اچھے لوگ چھوڑ کر کے پارٹی جا رہے ہیں اور وہ بی جے پی جوئن کر رہے ہیں آئے دن روج یہ کرم چل رہا ہے تو جس طرح سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور آپ کو بتا دوں ابھی حال ہی میں اپنہ یادو کو لے کر بھی خبریں آئیں کہ جو ان کی چھوٹی بہو ہے یعنی چھوٹے بھائی کی پتنی جو ہے اخلیش یادو کے کہ وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کر سکتی ہے اور ان سارے ماحول میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں میں اتر پردیش میں خاص طور پر یہ ایک اہم مدہ بنا ہوا ہے لو اینڈ آرڈر یہ لو اینڈ آرڈر کا جو مدہ پہلا یہ اتر پردیش کے چناؤں میں مین مدہ رہنے والا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اخلیش یادو کے شاشنکال میں یہ تھانوں کے اندر جس طرح سے اپرادیوں کا بول بالا تھا اس پر اخلیش یادو کے شاشنکال میں جو اپرادیوں کا بول بالا تھا اس پر یوگی شاشن میں نکیل کسی گئی ہے بڑی مشکل سے اتر پردیش کی جو یہ اپرادیوں کے اوپر نکیل کسنے والی بات ہے اس پر کابو پایا گیا ہے اور آج کی ڈیٹ میں جو اتر پردیش میں شانتی ہوئی ہے اس کو یہ جو سماج وادی پارٹی کے لوگ ہیں یہ پھر سے ایک بار اپنی پارٹی میں گنڈوں کا بہمت کر کے انہی لوگوں کو ٹکٹ دے کر اپرادی مافیا ان کو ٹکٹ دے کر شاید کہیں نہ کہیں ایسا ایک میسیس دینا چاہتے ہیں کہ جو گنڈا ہو بھئیہ ادھر آ جاؤ اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری سرکار آ جائے گی کیونکہ سارے گنڈے ایک جگہ اکھٹے ہو جائیں گے جن لوگوں کا کام ہی تھا عویت دھندے کرنا مافیا گری کرنا جمینوں پر قبضے کرنا ان لوگوں کے تو کام بند ہو گئے ان کو لگتا ہے کہ اگر اکھلیش یادم کی سرکار نہیں آئی تو ان کا دندہ تو بند ہو جائے گا آج نہیں تو کل جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھی ہوں گے اسی میں آپ کو بتائیں بہت بڑا بیان جو پورو آئی پی ایس صدقاری ہیں جنہوں نے اب وی آر ایس لے لی اسیم ارون انہوں نے باقاعدہ انہوں نے بیان دیا ہے اور اسیم ارون کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ دیکھئے جب سماجوادی سرکار تھی اس سمیں مافیاوں کو چھڑوانے کے لیے ہمارے پاس فون آیا کرتے تھے کیونکہ وہ ایٹی ایس میں رہے ان کا ایک انبھو ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم اپرادیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے تو سماجوادی نیتا فون کرتے تھے یہ ہمارا آدمی ہے اس کو چھوڑ دو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یوگی جی کی سرکار رہی اس پانچ سال کے دوران میں کبھی بھی کسی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر کا اپرادیوں کو چھڑوانے کے لیے فون نہیں آیا اپرادیوں پر کاروائی کرانے کے لیے فون تو جرور آئے چھڑوانے کے لیے نہیں آیا یہ ایک بہت بڑا انتر ہے آپ کو بتائیں آج کا جو یہ چناؤ ہے اس چناؤ میں آپ دیکھیں گے جو بھی دل سماجوادی پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہی تو لوگ ہیں چاہے آپ دیکھ لیجئے بسپا ہو اس کے ساتھ انکال کا آپ ٹائم دیکھئے کونگریس کا اتر پردیس کے چناؤ میں کوئی استیتو نہیں ہے لیکن کونگریس نے اپنا رول جو ہے اتر پردیس کے چناؤ میں اس طرح سے تیہ کیا ہے کہ وہ برہمنوں میں ایسی فوٹ ڈالنے کا کام کرے گی کہ برہمنوں کو یہ بتانے کی کوشش کرے گی جھوٹ پھیلا کر نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ جو بھاجپا سرکار ہے یوگی سرکار اگر دوبارہ آئی تو برہمن بھی رہو دی ہے ایک بدماش کا ادھارن بار بار دیتے ہیں وہی بدماش کا ادھارن بسپا کے ستیس مصراجی دیتے ہیں وہ کے ساب انکاؤنٹر جو ہوئے ہیں پولیس کے دوبارہ وہ برہمنوں کے جادے ہوئے ہیں اب وہ یہ بات جب بہولتے ہیں ان کو اس بات کی بھی سرم سنکوچ نہیں پڑتا کہ وہ بدماشوں کی پیر بھی کر رہے ہیں کیا یوگی سرکار میں کسی گریب برہمن کو کسی اچھے پڑھے لکھے کو سجن ویکتی کو پریشان کیا گیا ایسا تو نہیں ہے اور جو لاب ملا ہے وہ سب کو ملا ہے لیکن یہ جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ نا نریٹیو سیٹ کرنے کا ایک ایجنڈا ہے کہ بھئی تو جیتے نہیں جو کاؤنگریس کو لگتا ہے کہ یو پی میں کہیں ایک بھی سیٹ اس کو ملنی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے ایسا نہیں کریں گے کیول اور کیول پریانکا گاندھی وادرا یہ کام کرنا چاہتی ہے یو پی چناؤ میں کہ ایک تو وہ مہیلاؤں کی ووٹ کاٹنا چاہتی ہے کیونکہ اتر پردیش میں جو مہیلہ ہیں جو لڑکیاں ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سرکشت محسوس کیا یوگی جی کے شاشن میں تو لگ رہا ہے کاؤنگریس کو کہ یہ ووٹ جو ہے بی جے پی کی طرف جائے گا اور اس لیے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں نعرہ دے کر کے کاؤنگریس چناؤ میدان میں اتری ہے اس کو لگتا ہے کہ ہر سیٹ پر دس پانچ ہزار جو بھی سیٹ وہ ٹکٹ جو جو ووٹ کاٹ پائے گی بی جے پی کی وہ بی جے پی کو ہرانے میں کہیں نہ کہیں کوئی تو ایک مدد کرے گی تو اس کی کوشش تو یہ ہے پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں کہ باقی جو دل ہیں وہ بھی اسی طرح کا نیرےٹیو سیٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ دیکھیں گے سماج وادی پارٹی اس معاملے میں اب بہوخلاڑ بھری باتیں کرنے لگی ہے اکھلیش یادم کا پریس کونسنس میں یہ کہنا کہ ہم چناوائے ایک سے سکایت کریں گے کہ بھئی وہ جو ہے ایسے پولیس والوں کو ہٹائے لوگ ہنس رہے ہیں کہ بھئیہ جب پولیس کی ڈیوٹی ہے اس میں کوئی اگر اپنی بات رکھتا ہے اور وہ اس میں بی جے پی کے کیونکہ کارے کال میں جو انتر رہا ہے اگر اس کو بتا رہا ہے تو اس میں آپ اس کو بی جے پی کا کارے کرتا بتا رہے ہو آپ کے شاشن کال میں کیا کیا ہوا اگر ان سب چیزوں کی فیرست بنانے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس سمیں تو کیول ایک خاندان پریوار کے ویس پر جتنے یادم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ہماری سرکار ہے مکہ منتری ہم ہی ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھئے کہ آج کی ڈیٹ میں بڑی سنکھیا میں یادم لوگ بھی یہ سب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں یادم جو ایک کمینٹی ہے اس کے بڑے بڑے لیڈر وہ بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کر رہے ہیں جو ابھی حال ہی میں جوئن ہوا ہے لکنہو کے اندر تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک پریوار واد کا جو بول والا سماج وادی پارٹی میں رہا ہے اس کے علاوہ وہاں کسی یادم کی بھی وقت نہیں ہے اونلی جو ایک پریوار ہے ملائم سنگھ یادہ ہو اخلیش یادہ ہو بس یہ جو کر لیں وہ فائنل باقی سب جاؤ یہاں جس کے چاچا کی عجت نہیں کر رہا ہو بھتی جا تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو پتا کی عجت نہیں کرتا تو وہ باقی کسی کی کیا عجت کرے گا یہ نام کےول سماج واد کا ہے کام کےول پریوار واد کا ہے اور اس لئے آپ کو بتا دوں کہ جنتہ نے یہ مند بنایا ہے اور اسی لئے جس کو بھی تھوڑی راجنیتک سمجھ ہے اور جو راجنیتک پنڈیت ہیں راجنیتک وسلے سک کے طور پر بھی آپ کو بتا دوں یہ جو انمان ہے میرا کہ اتر پردیش میں یہ تو تیہ ہے کہ آئیں گے یوگی جی اب وہ کتنی سیٹوں کو لے کر آئیں گے اس بات کو دیکھتے ہوئے بحث ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتر پردیش میں سرکار کس کی بننے جاری ہے اور اسی میں جو راجنیتک محتوک آنشہ رکھتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ابھی راجنیتک پاری اپنی کھیلنی باقی ہے ابھی ہمیں اگلا جو جیون ہے وہ راجنیتک کیریئر اپنا بنانا ہے وہ واقعی میں بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کر رہا ہے کیونکہ اس سے بہتر موقع دیش سیوہ کا راجنیتک پلیٹ فورم پر جڑ کر کسی کو ملنا نہیں ہے کیندر میں بی جے پی سرکار ہی آنی ہے اور جو ابھی تک کے انوان ہے اس کے انصار دوہجار چوبیس میں مودی جی ہی دوبارہ آنے ہیں اتر پردیس میں یوگی جی ہی دوبارہ آ رہے ہیں ایسے میں کوئی مورکھی ہوگا جو کہیں ویرود میں جا کر کھڑا ہوگا یہاں دلیتوں کی راجنیتی کرنے والے لوگ جو سوامی پرساد موریہ جیسے لوگ ہیں جو ابھی ابھی حال ہی میں سماج وادی پارٹی کے ہوئے ہیں ان کے موپر تو قرارہ تماشا ان کے ورگوں نے دیا ہے اور باقاعدہ یہ جو عسیم عرون کی بات میں کر رہا ہوں یہ پڑھے لکھے آئی پی ایس حدیقاری ہیں تو جنتہ کس کی بات سنے گی کیا ایک ایسے ویکتی کی جو پانچ سال یوگی جی کے شاشن کال میں چار چار منترالے لے کر موج مستی کرتا رہا اور ایک وہ ہے جو آئی پی ایس حدیقاری ہے جس نے اتر پردیس میں پولیس کی سیوہ کی اور پولیس کی سیوہ میں رہتے ہوئے اپراد کو نکیل کسا ہے اور ایٹی ایس میں رہتے ہوئے بڑے بڑے کھنکار اپرادیوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا ہے یہ اتر پردیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور اتر پردیس کا یوہ دیکھ رہا ہے کہ آئی پی ایس عدیقاری اس کی بات میں دم ہوتا ہے یا ایک نیتا کی بات میں دم ہوتا ہے یہ اتر پردیس کا چناؤ واقعی میں یہ ایک اس طرح کا چناؤ ہو گیا ہے کہ ایک طرف پورے مافیاں ہیں ایک طرف دنگائی ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو دنگوں پر کنٹرول کرنے والے لوگ رہے چاہے وہ آئی ایس عدیقاری ہوں چاہے وہ آئی پی ایس عدیقاری ہوں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دیش کی سیوہ کرتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سناتن کو بڑھاوا دیتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سناتن سنسکرتی کے سنبھاک ہیں وہیں آپ کو بتائیں پرانے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف وہ سماجبادی پارٹی ہے جو رام بھکتوں پر گولی چلواتی ہے نیہتے رام بھکتوں کی ہتیا کر کے سریوں میں بہا دیتی ہے ایک طرف وہ سماج وادی پارٹی ہے جنہوں نے نیہتوں پر لاتھیاں چلوائی سادووں پر لاتھیاں چلوائی اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو سناتن سنسکرتی کے سمواہک سنت سماج کا سممان کرتی ہے یوگی آدیتنات آپ کو بتاؤں اپنے گروہ کی اچھا کو پورتی کرنے کے لیے بھو رام مندر کے نرمار کے لیے جو بھی بادہائیں تھے بیچ کی ان کو ہٹانے کا کام کرتے ہیں اور وہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر پر رام للا کی مورتی کو اٹھا کر ایک بھکت کی طرح وہ اس کو لے کر چلتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جتاتا اور بتاتا ہے کہ فرق صاف ہے ایک طرف سناتن سنسکرتی کی سمواہک بھارتی جنتہ پارٹی دوسری طرف سناتن سنسکرتی پر پرہار کرنے والے ہندوت سے نفرت کرنے والے سماج وادی پارٹی ہیں لوگ اب اسی انسار بورٹ کریں گے اور اسی لیے لوگوں نے مند بنایا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی چننا ہے کیونکہ جو رام کو لائے ہیں لوگوں نے گیت بھی بنایا ہے جو رام کو لائے ہیں اتر پردیس کے لوگ کہتے ہیں ہم ان کو لائیں گے وندے ماترم